بلٹن کے آخاص میں سب سے پہلے بات کریں گے مونسون کے حوالے سے تو پنجاب میں مونسون کا آخری سپیل جاری ہے اور مونسون پندرہ ستمبر تک جاری رہے گا محقبہ موسمیات کی جانب سی یہ بتایا کیا ہے اپر اور جنوبی پنجاب میں بارشوں سے دریاوں میں پانی کی سطح مزید بلند ہے جبکہ حالیہ توفانی بارشوں سے دریا راوی میں بھی پانی کی سطح بلند ہے دریا راوی اور چناپ کے دس نالوں میں سلابی ریلے کی پیشگوئی کی گئی ہے ہائی الرڈ دو روز کے دوران توفانی بارشوں کی پیشگوئی پر جاری کیا گیا ہے تو اسے آلے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں مونسون کا آخری سپیل جاری ہے مونسون پندرہ ستمبر تک جاری رہے گا مزید جان لیتے ہیں سادیہ خان سے جی سادیہ خان بتائیے گا جی ہاں پاکستان میں اور خاص کر اپر اور جنوبی پنجاب میں جو ہے مونسون کا آخری سپیل جو ہے وہ عروج پر ہم نے دیکھا کہ اس سے قبل جنوبی پنجاب میں راجنپور ڈیرہ غازی خان لیہ میں توفانی بارشوں کے بحث شہریوں کو وہاں پر سلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے کافی زیادہ جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا ابھی جو ہے میکمہ موسمیات کی جانب سے الٹ جاری کیا گیا ہے کہ یہ جو مونسون کا سپیل ہے یہ پندرہ سپیل تک جاری رہے گا گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ لہور میں کافی زیادہ بارش ہوئی جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے راوی میں خاص کر جو ہے پانی کی سطح بولاند ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وارننگ جاری کی جاری ہے کہ بارشوں کی وجہ سے اور جو انڈیا میں بارشی ہو رہی ہیں وہاں جو پانی کا بہا ہے وہ راوی کی طرف ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے سلابی صورتحال کا سامنا اس کے ساتھ ساتھ اگر راوی کی بات کرتے ہیں تو اس کی سرونڈنگ میں جو آبادی ہے اور جو کچھی آبادی ہیں خاص کر جھگیاں جو ہیں وہاں پر بھی جانی مالی نقصان کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سیول ڈیفیلز کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ یہاں پر کیمپ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں جو شہریوں کو یہاں پر وارننگ بھی دے رہے ہیں گاہی بھی فراہم کرے ہیں ان سے تازہ تیری صورتحال کے حوالے سے جان لیتے ہیں یہ بتا دیئے گا آج بھی پانی کی سطح بلند ہے کوئی اللٹ آپ کو جاری کیا گیا کہ آنے والے دنوں میں دریائے راوی میں پانی کی سطح کتنی اوپر جا سکتی ہے اور اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے نقصان تو مزید زیادہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ پانی جو ابھی صبح نو بجے سے جو پانی بڑھ رہا ہے یہاں پر میکمہ سیولڈ فینس کی ٹیمیں جو ہے تو وہ تیناد کر دی گئی ہیں اور وہ اپنا کام کر رہی ہیں یہاں پر جو جھگیاں لگی ہوئی ہیں ان کو اٹھا رہے ہیں ہم لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے باہر نکل جو کچھ جو جھگیاں ہیں وہ میرے بالکل سامنے ہیں وہ پانی میں پانی کی زد میں آ چکی ہیں لیکن ہم جو ڈیوٹی کر رہے ہیں یہاں پر لوڈ ڈی سیو صاحب نے جو ہمیں حکم دیا ہے جو حکم ہمارے لیے جاری ہوا ہے ہم اس حکم کے پانی کر کے وہ کام ہم کر رہے ہیں یہ میرے پاس میری ٹیم ہے میکمہ سیولڈ فینس کے جو آن یہاں پر پہنچ چکے ہیں یہاں پر کیمپ لگ چکے ہیں میکمہ سیولڈ فینس کے اور انشاءاللہ اچھی ڈیوٹی اور اچھا کام یہ انجام دیں گے یہ یہاں پر واحد میکمہ سیولڈ فینس کی ٹیم ہے جو گوتہ کھو رہا ہے میرے پاس کچھ رکاٹ ہیں کچھ چیزیں ہیں میرے پاس ایسے جو میں نے کل بھی میرا خیال دو ڈیڈ بڈیاں میں نے کل نکالی ہیں دریہ میں سے کل دو ڈیڈ بڈیاں میں نے نکالی ہیں اور یہ میری ٹیم ہے میرے پاس کل دو ڈیڈ بڈیاں جو ہیں ان کا بھی ثبوت میرے پاس ہے سیول ڈیفنس کی جانب سے کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچنے کے لیے یہاں پر کیمپ لگا دیے گئے لوگ یہاں پر موجود ہیں غوتہ غور ان کے پاس موجود ہیں لیکن سب سے اہم کام جو ہے وہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کو آگاہی دینا ہے کہ کس طرح سے وہ وروقت جو ہے ان کے ساتھ تعاون کر کے کسی بھی جانی اور مالی نقصان سے بچ سکتے ہیں جبکہ مہکم اسمیات کی جانب سے کل بھی یہ جو ہے الٹ جاری کیا گیا ہے کہ راوی میں خاص کر بارشوں کی وجہ سے یہ جو پندرہ سپٹمبر تک بارشیں چلنی ہیں اس کی وجہ سے پانی کی سطح بولاند ہو گیا اور اس کے سرانڈی کے جو علاقے ہیں وہ کافی زیادہ افرکت ہو گیا آپ کو بتائیں کہ پلانٹ فور پاکستان کے دہت منسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا وزیرالہ سردار اسمان بزدار نے خودپور میں شجرکاری مہم کا افتتاح کیا خودپور میں چاہ سو پچاس کے نالا راستی پر شجرکاری کی جائے گی وزیر حاظنگ میاں محمود رشید پی سید حسن شاہ زرطاز کل ڈاکٹر مراد راستی شرکت کی جبکہ وزیراعظم کے مشیر امین اسلم بیفاقی پالیمانی سیکٹری روکسانہ نوید نے بھی اس موقع پر شرکت کی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پلانٹ فور پاکستان کے تحت منسون شجرکاری مہم کا آغاز ہو چکا ہے خودپور میں تقریب کا نکات کیا گیا جہاں پر افتتاح کیا گیا ہے اس شجرکاری مہم کا وزیراعظم پنجاب سردار اسمان بزار کی جانب سے اور اس موقع پر وزیراعظم پنجاب اسمان بزار کا کہنا ہے کہ اگلے پانچ سال میں جنگلات کے رقبے میں اضافے کا حد پورا کریں گے پنجاب میں شجرکاری مہم کے لیے اتنا بڑا بجٹ پہلے کبھی نہیں رکھا گیا جبکل آپ کو بتائیں کہ ملک کے ہر شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لینا ہوگا زرطاج گل نے ان خیالات کا اظہار کیا شجرکاری مہم کے لیے نیسی لاہور سے علیہ سعید نے اچھا کام کیا ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ سابق وزیراعظم پنجاب نے تصاویر ہی سیشن کرائے زرطاج گل نے ان تمام تر خیالات کا اظہار کیا اگلے پانچ سال میں جنگلات کے رقبے میں اضافے کا حدت پورا کریں گے وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار نے ایسا کہا جبکہ پنجاب میں شجرکاری مہم کے لیے اتنا بڑا بجٹ پہلے کبھی نہیں رکھا گیا پی ایچ اے کی جانب سے شجرکاری مہم اور پی ایچ اے کی جانب سے گلچن راوی مون مارکٹ میں پودے لگائے گئے ڈی جی والٹ سیٹی آتھارٹی کامران اشاری نے شجرکاری مہم میں پودے لگایا جبکہ اس موقع پر ان کا کہنا تھا جبکہ پی ایچ اے کی کارکتگی بہتر ہوتی جا رہی ہے تفصیلہ زانتے ہیں شارک ندیم سے جی شارک بتائیے گا جبکہ پی ایچ اے کی جانب سے لاہور میں آج شجرکاری مہم جاری ہے میں اس وقت موجود ہوں گلچن راوی میں جہاں ڈی جی والٹ سیٹی آتھارٹی کامران اشاری نے پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہمارے سے سکھ پوجود ہے کامران اشاری ان سے بات کرتے ہیں اچھا لاشوالی صاحب بتائیے کہ آج گلچن راوی میں کتنے پودے لگائے جا رہے ہیں اور کیا میسیج دیں گے لوگوں کو کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو مفت پودے بھی دیے جا رہے ہیں تو کیا دیں گے سر صاحب پاکستان مقصد یہی ہے جی کہ کمیونٹیز کو انوالو کرنا یہ ایک ایسا نیشنل قوز ہے کہ اس میں صرف ایک محکمہ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا اور یہ احساس محکمے کو بھی ہوا ہے اس لیے ڈی جی پی اچھے نے یہ کمیونٹی اپروچ اپنائی ہے کہ لوگوں کو بانٹو یہ پودے جو ہے اس کی ساتھ یہ سلپ ہوتی ہے جس میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ پودے کی نگداشت کیسے رکھ کریں گے سو دی مور اٹس پیڈز آؤٹ انٹو ڈیفرنٹ کمیونٹیز کارپریشنز فیکٹری سکولز کالجز میں بھی مجھے پتا ہے کہ اب پی اچھے نے ان کو کافی انوالو کرنا شروع کیا ہے تو تب جا کے یہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ ایک نیشنل لیول پہ اس کی شکل بنے گی اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس حکومت کا خاص طور پہ یہ بلینز آف ٹریز پلانٹیشن کلین این گرین اور اس پہ ترجیحات ہیں تو یہ اس کا زامن جو ہے وہ عام شہری ہے کہ جب وہ انوالو ہونا شروع ہوگا جب مختلف طبقے اور کمیونٹیز انوالو دارے شروع ہو جائیں گے تو پھر زیادہ سے زیادہ اس میں کامیابی آئے گی جی مرکل آپ نے سنا کے ایک عامران ناشاریز آپ کو کہنا تھا کہ جب عام شخص سے پودا لگائے گا تب ہی سرسپ پاکستان کا جو خواب ہے وہ پورا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ ایک اچھی چیز ہے کہ جو کمیونٹیز ہیں کالیجز ہیں سکول جائیں ان کو انوالو کیا گیا اس چیز میں کہ وہ بھی آئیں اور پودا لگائیں اور بقاعدہ جو پودا لگانے کے ساتھ پودا جو فرام کیا جا رہے ہیں اس کے ساتھ ایک پمفلٹ دیا جا رہا ہے جس میں اس پودے کو کس طریقے سے خیار لگنا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے ان کا یہ انہوں نے اپیل کی لوگوں سے مختلف کمیونٹیز سے کہ وہ بھی ترک لگائیں اپنے لئے اور اپنے آنے مجھے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ دی جی الڈیو اسمان موسم نے ٹیپا ہیچ کارٹر میں پودے لگائے جبکہ ڈیریکٹر ایڈوین ان فائننس ٹیپا محمد عرفان نے بھی اس موقع پر پودے لگائے ٹیپا کے افسران اور ملازمین نے بھی گرین پلانٹیشن مہم کے تحت پودے لگائے ریس کورس جلانی پارک میں ڈیریکٹر فنانس اسمان غنی نے پودے لگائے ڈیریکٹر پبلک ریلیشنز نادیا تفیل ڈیریکٹر ازر صلحریہ ڈیریکٹر ہیڈکوارٹر نے پودے لگائے پی ایچ اے آفیسرز اور ویلٹر ایسوسیشن کے ہوتے دران نے پودے لگائے جبکہ سردر ویس اثر جنرل سیکیٹری جاوید حامد نے بھی پودے لگائے گلشن اقبال پاک میں آئی نوے سالہ بزرگ خاتون نے بھی پودے لگائے جس کے مناصر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ میمبر گورننگ بودی ایڈی اے آمرکو ریشی نے بھی فیصل ٹاؤن میں پودے لگائے آپ کو بتاتے چلیں کہ دریکٹر ازر سلہریہ دریکٹر ہیڈکوارٹر نے بھی اس موقع پر پودے لگائے آپ کو بتائیں کہ شجرکاری مہم کے حوالے سے مزید بات کریں چیئرمن پی ایچ اے یاسر گلانی نے جلانی پارک میں پودے لگائے دی جی پی ایچ اے غلام فرید بھی چیئرمن یاسر گلانی کے ہمراہ تھے وزیراعظم کے ہدایت پر آج شہر بھر میں 21000 پودے لگائے جا رہے ہیں یاسر گلانی کی جانب سے اس موقع پر مزید کیا کہا گیا جانتے ہیں رزوان نکوی سے شیر رزوان نکوی بتائیے گا دیکھ آپ کو مزید گی یہاں پہ چیئرمن پی ایچ اے یاسر گلانی اور پی ایچ اے غلام فرید کی جانب سے یہاں پہ شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے گئے ہیں یہاں پہ شہریوں نے بھی ان کے ساتھ پودے لگائے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ چیئرمن پی ایچ اے یاسر گلانی موجود ہے ہم سے بات کریں گے گلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو شجرکاری مہم شروع کی گئی ہے اس میں کیا آپ کا ٹارگٹ ہے کتنے پودے لگا رہے ہیں دیکھیں جی جو مہم ہے اس کے جو پورے سیزن کی ہے جسے ہم مونسن مہم کہتے ہیں اس کے اندر پی ایچ اے کی ہسٹری میں جتنے پودے پہلے لگے ہیں جو ہمارا سابقہ ریکارڈ ہے تمام سالوں کا اس سے پانچ گنا زیادہ پودے لگا رہے ہیں چالیس ہزار ہمارے پر سابقہ ریکارڈ ہے اب ہم دو لاکھ سے زائد پودے لگا رہے ہیں اور سارے کے سارے بڑے اور انڈیجنس درکتے لگا رہے ہیں جہاں تک بات ہے آج کے دن کی وزیراعظم پاکستان نے آج کا دن کہا تھا پلانٹ فور پاکستان نے ہر بشر دو شجر اس کو مدرد رکھتے ہوئے ہم نے بیس ہزار اکیس ہزار پودے ہم لگا رہے ہیں اپنے پارکوں کے اندر گرین بیٹس کے اندر پی ایچے کا ملازمی لگا رہے ہیں جس کی دیکھ بال بھی ہم کریں گے اور بیس ہزار سے زائد پودے ہم دس سے زائد مختلف جگہوں پر ڈسٹریبوٹ لوگوں کو کر رہے ہیں اور شہریوں نے جس طرح سے اس کے اندر اس بھی کا اظہار کی ہے تو یہ ایک خوش آئند چیز ہے اور کامیابی کی زمانت ہے اس محیم کے بہت شکریہ چیرمن پی ایچے بتا رہے تھے کہ اکیس ہزار پودے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں جبکہ بیس ہزار سے زائد پودے جو ہیں وہ شہریوں میں تقسیم کیے گئے ہیں یہاں پہ ڈی جی پی ایچے موجود ہیں ان سے بات کریں گے ڈی جی صاحب یہ بتائیے گا کہ شہریوں کو انفارم کیجے گا کہ کس طرح کے پودے لگانے چاہیے شہریوں کو بہت شکریہ جی آپ کا مجھ سے یہ question کرنے کا شہریوں کو پودے وہی بات ہے کہ جو شہری ٹریز ہیں ہمارے انڈیجنس مراد ہے مقامی جو اس کلائیمٹ کے مطابق زیادہ عرصہ نکالیں گے جن کی عمر زیادہ ہو اس میں پھلدار بھی ہو سکتے ہیں فلاورنگ ٹریز بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ صرف گھاس اور یہ جو پھول ہیں یہ خوشنما لگتے ہیں یقین ان کو بھی لگانا چاہیے بڑھانا چاہیے لیکن کلائیمٹ چینج کا جو تریٹ ہے اور جو انوارمنٹل پولوشن جس لیول پہ چلی گئی ہے گلوبلی اور پاکستان بھی جس طرح اس کا شکار ہے اس کو جو صحیح بیٹ کر سکتی ہے وہ ہے بڑے درخت بڑے مقامی درخت اس میں ساری ورائٹیز ہو سکتی ہیں جس کی عمر زیادہ ہو جو تناور درخت بنیں پتے جس کے بڑے ہوں تاکہ وہ آکسیجن فضاء میں زیادہ سے زیادہ پھیلائے جس کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ تیمپٹریچر بھی کنٹرول ہو لوگوں کو بیٹھنے کو سایا ملے یہ ہم سب نے افسر کیا ہے ذرا باگ جناہ میں چلے جائیں کسی ایسے کوریڈور میں جہاں ٹری پلانٹیشن بڑا دنس ہوتی ہے وہ آپ کو یکتم تیمپٹریچر ڈیفرنس نظر آتا ہے تو یہ ایک عام ٹیسٹ ہے جو چلتے پھرتے ہم اپنی زندگیوں میں کر رہے ہیں تو اس لیے لاہور کو بڑی شدید ضرورت ہے ٹری کور کی پورے پاکستان کو ضرورت ہے اور یہی مشن ہے یہی ویژن ہے یہی آئیڈیا ہے جس کے لیے ہم پی ایچ اے یہ سارا کام کر رہی ہے مونسون میں کتنے پودے لگائیں گے اوبرال مونسون میں جو ہماری کیمپین چل رہی ہے اس میں ہمارا ٹارگٹ ہے دو لاکھ جیسے ابھی چیئرمن صاحب بھی فرما رہے تھے کہ پی ایچ اے میں کسی ایک سیزن میں زیادہ زیادہ کچھ چالیس زار پودے لگے ہوں گے ہم نے یہ اکتب بڑا امبیشیس ٹارگٹ رکھا اور مہربانی ہیسیول سائیٹی کی کارپرٹ سیکٹر کی جن کے توان سے انہوں نے پودے ڈونیٹ کی ہیں کہ ہماری نرسٹریوں میں دو لاکھ کے قریب اس پانچ فٹ کے لگ بک کا پودا نہیں تھا اتنا تو ان کے توان سے ہم نے اس طفعہ یہ ٹارگٹ جو اچیف کرنا ہے جو کہ الحمدللہ ہو جائے گا بائی ڈی اینڈ آف اس کیمپین دو لاکھ کم از کم پودا پی ایچ اے کے پلیٹ فارم سے لاور شہر میں لگے گا بہت شکریہ ڈی جی پی ایچ اے بتا رہے تھے ٹھیک ہے ریزوان مکفی بہت شکریہ آپ ہمیں اس حوالے سے تفصیلہ نگاہ کریں ایک بشر دو شجر مہیم کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ بیاں پلاسہ جاہو ٹاؤن اور دوبائی چوک بی ایچ اے کی جانب سے ایک بشر دو شجر مہیم کے تاک دوبائی چوک عالم اکبال ٹاؤن میں کیمپ لگایا گیا طبائی وزیری حاسنگ میہ محمود ورشید نے کیمپ کے دورے کے دوران شہریوں میں پودے تقسیم کیے میہ محمود ورشید کا کہنا تھا کہ سرسبز لاہور اور پنجاب بنانے کے لیے شہریوں کو مفت پودے دے رہے ہیں اب شہری بھی سرسبز ماحول بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے پودے لگائیں جبکہ وائس چیئرمن پی ایچ اے حافظ دشان نے عالم اکبال ٹاؤن میں پودا لگایا دوبائی چوک اور میہ پلازا جو ہر ٹاؤن کے باہر لگائے گے پی ایچ اے کی جانب سے کیمپ کے ذریعے شہریوں نے مفت پودے دینے کے اقدام کو سراتے ہوئے کہا کہ دراخ لگانے سے ماحول میں بہتری آئے گی یہ پی ایچ اے کی میربانی ہے جو فری میں دے رہے ہیں بلکل ویسے نرسیز لیں تو کم بچ کم سو پچاس کا ایک پودا ملتا ہے بڑی اچھی کمپین ہے جی یہ جی منصر صاحب ایک طرح سے وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس طرف آئے اور پنجاب کو سرسبز بنائے خوبصوردی کے لیے گھر میں لگائیں گے انشاءاللہ یہ ہمارے برجوں کے لیے بھی آنے نسلوں کے لیے بھی فائدے مند ہوں گے جبکہ محولیاتی آلودگی کا سبب بنانے والے پولیتین بیکس اب چند دنوں کے مہمان رہے گئے ہیں پنجاب حکومت نے پولیتین بیکس پر پابندی آیت کرنے کے لیے سمری منظور کر لی ہے فیصلے پر کابینہ اس لاس میں منظوری کے بعد عمل درامت کیا سائے گا محولیاتی آلودگی کا سبب بنانے والے پولیتین بیکس اب چند دنوں کے مہمان رہے چکے ہیں اور اس حوالے سے ٹریک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے شہر بھر میں پزاب حکومت پولیتین بیکس پر پابندی آیت کرنے کے حوالے سے سمری منظور کر لی ابھی آپ کو بتائیں کہ مہمان ریلوے نے ایک سالہ کارکرد کی ریپورٹ مرتب کر لی ہے اور کارکرد کی ریپورٹ وفاقی حکومت کو بھی ارسال کرتی گئی ریلوے حکام کی جانب سے وفاقی حکومت کو سب اچھا کی ریپورٹ جاری کی گئی ہے جبکہ ریلوے کو ایک سال میں مجموعی طور پر دس بلین سے زیادہ بدنی ہوئی ریپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے ایک سال میں ریلوے نے چوبیس نئی ٹرینز چلائیں مزید جان لیتے ہیں سعید احمد سعید سے جی سعید احمد سعید بتائے گا ریلوے میں نئے پاکستان میں ایک سالہ کارکرد کی ریپورٹ ہے وہ مرتب کر لی ہے اور ریپورٹ مرتب کرنے کے بعد وفاقی حکومت کو ارسال ہے وہ کر دی گئی اور ذرائع کے مطابق سب اچھا کی ریپورٹ ہے وفاقی حکومت کو پیش کی گئی ہے اور ریپورٹ کے ہی مطابق وفاقی حکومت کو دی جانے ریپورٹ کے مطابق ایک سال کے دوران ریلوے میں مجموعی طور پر دس بلین روپے زائد آمدنی ہے وہ حاصل کی ہے اور ایک سال کے اندر چوبیس نئی ٹرینے چلانے کے حوائے سے جو فگر ہے وہ بھی اس میں دیا گیا ہے اور نئی ٹرینے چلانے کے بعد ریلوے اپریشن میں جو ہے وہ آٹھ ملین مسافر کا اضافہ ہے وہ ہوا ہے اور اس ریپورٹ کے ہی مطابق نئی ٹرینوں کے افتا کے بعد جو آمدنی میں پانچ بلین روپے کا اضافہ وہ دیکھنے میں نظر آیا جس کے تمام تر حوائے سے اس میں ریپورٹ میں منشن وہ کیا جا چکا جبکہ ایک سال کے دوران ستر ملین مسافروں نے ہے وہ سفر کیا جو کہ اس ریپورٹ کے اندر منشن کیا گیا ہے اور ریپورٹ کے ہی مطابق ریلوے کام نے ایک سال کے دوران پانچ لاکھ پودے لگانے کا دعویٰ ہے وہ بھی کر دیا لیکن تحال یہ پودوں کی نشانتہ ہی نہیں کی گئی اور اگر ریپورٹ کی بات کریں تو اس ریپورٹ کے مطابق ریلوے نیٹورک کے اندر سیفٹی اور کارکردی کو بہتر بنانے کے لیے سٹیٹ آف ڈی آرٹ کمانڈ ڈ کنٹرول سینٹر جو ریلوے ہیڈ پورٹر میں بنایا گیا اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور یہی کہا گیا ہے ریلوے انتظامے کی طرف سے کہ جو ایک سالہ کارکردگی ہے وہ مجموعی طور پر بہترین کارکردگی ہے وہ تمام محکموں کے نسبت ریلوے کارکردگی کو اچھا دکھانے کوشش کی گئی ہے لیکن اگر بات کریں تو فاقی حکومت کی طرف سے ریلوے سمیت تمام محکموں کو یہ حکمات جاری کی گئے تھے کہ ایک سالہ ریپورٹ بنا کر مرتب کر کر رہے ہیں وفاقی حکومت کو ارسال کی تے تاکہ وفاقی حکومت اس ریپورٹ کو ہے وہ عوام کے سام میں ہے وہ رکھ سکے انعادہ فاقی وزیر ریلوے شریشید احمد چونکہ گیر ملکی دورے پر ملک سے باہر ہیں اسی وجہ سے وہ تو اس پر ریپورٹ پیش نہیں کرتا ہے لیکن ریلوے انظامیہ کی طرف سے یہ ریپورٹ کمبائل کرنے کے بعد وفاقی حکومت کو پیش کر دی گئی ہے اور ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وفاقی وزراء جو ہے یہ ایک سالہ کارکردگی ریپورٹ جو ریلوے سے دیگر محکم کی ریپورٹ ہوگی وہ کو ہے وہ پریس کانفرنس کے ذریعے عوام تک پہنچائے کے تحال ریلوے نے ایک سالہ ریپورٹ پرنے کے بعد وفاقی حکومت کو جو آج ارسال کر دی ہے اور اس ریپورٹ کے اندر ریلوے کے اندر جو بہتری اور چوبیس سے زائد نئی ٹرینے چلانے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے اس کے ساتھ عام دنی میں اضافہ کے بعد بھی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرینوں کے ساتھ مسافروں میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو پانچ لاکھ پودے لگانے کا دعویٰ ہے وہ بھی کیے گیا ہے جو کہ آج حتمی ریپورٹ ہے ایک سالہ کارکردگی کی فاقی حکومت آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ چیئرمن ریلوے سکندر راجہ نے ٹرینز کا شیڈیول متاثر ہونے کا نوٹس لے لیا ٹرین شیڈیول معمول پر آنے تک سینی رفسر شکایت کے اضالے کے لیے موجود ہوگا چیئرمن ریلوے نے ریلوے ہیڈ کوارٹر میں منگل کو اجلاس طلب کر دیا جبکہ ٹرینز کو معمول پر لانے کے حوالے سے باقاعدہ منصوبہ بندی کی جائے گی چیئرمن کی جانب سے اس موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ اب سران ٹرینوں کا شیڈیول متاثر کرنے والے تقنیقی مسائل کا بھی جائز آنے تو آپ کو بتاتے چرے کہ چیئرمن ریلوے سکندر راجہ نے ٹرینز کا شیڈیول متاثر ہونے کا نوٹس لے لیا ٹرین شیڈیول معمول پر آنے تک سینی رفسر شکایت کے اصالے کے لیے موجود ہوگا پی سی بی شو بائی ڈومیسٹک کرکٹ کی پھرتیاں سامنے آنے لگیں جبکہ صوبائی انڈر نائنٹین ٹیمز کے ٹرائل شیڈیول میں سنگین غلطیم کی سامنے آ گئی ہیں بلوچستان اور ساؤت پنجاب میں ایک جیسے ریجنز شامل کر دیے گئے نئے سٹرکچر کے مطابق بلوچستان میں کوئیٹا اور ڈیڑا مراجمالی ریجنز شامل ہیں مزید جان لیتے ہیں حافظ شہباز سے جی حافظ شہباز بتائیے کا بلکل پاکستان کرکٹ میں ڈومیسٹک کرکٹ کا نظام تو تبدیل ہو گیا مگر شہباز ڈومیسٹک کرکٹ کی جو پھرتیاں ہیں اور ان کی جو غلطیاں اور کتائیاں ہیں وہ بلکل تبدیل نہیں ہو سکیں وہ اسی طرح برقرار ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے گزستہ روز ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے جس میں ملک بھر میں جو صوبائی ٹیمیں ہیں ان کے ٹرائلز کا شیڈول جاری کیا گیا تھا اس شیڈول میں حیران کن طور پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو شہباز ڈومیسٹک کرکٹ جس کے سربراہ سابق تسٹ کرکٹر ہارون رشید ہیں انہوں نے جو لیٹر سائن کر کے پھیجا ہے اس کے اوپر بلوچستان اور ساؤت پنجاب دونوں ٹیموں کے لیے جو نوجوان کھراری جن کے ٹرائلز ہونا ہے ان کے لیے سیم ریجنز لکھ دیے گئے ہیں بلوچستان ریجنز کے جو ٹرائل ہیں وہ 22 اور 23 اگست کو بکٹی سٹیڈیم کوئٹا میں شیڈول ہیں اور اس کے لیے کوئٹا ریجن اور ڈریرہ مراجمالی ریجن کے کھلاریوں کو مدعو کیا گیا ہے اسی طرح 24 اور 25 اگست کو ساؤت پنجاب جو ہے اس کے ٹرائلز ہونا ہے اور اس کے لیے بنیادی طور پہ ملتان اور بھاولپور ریجنز کے پلیئرز کو طلب کیا جانا چاہیے تھا مگر جو شیڈول پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانے سے جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق اس ٹرائلز میں بھی کوئٹا اور ڈریرہ مراجمالی کے جو نوجوان کھلاری ہیں انہیں ہی بلائیا گیا ہے اور شیڈول میں بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے دونوں جگہ کے اوپر سیم ریجنز جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں اس لسلے میں جب پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے تو ان کی جانے سے ابھی تک فون نہیں اٹھایا گیا اور اس حوالے سے کوئی جواب ابھی تک سامنے نہیں ہے لیکن جو ان دونوں ریجنز اور ان دونوں سوبوں میں یا ان دونوں ٹیموں میں جو آنے والے ریجنز ہیں ان کے نوجوان کھلاری اس کے ساتھ کوچز اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر سٹاف ہے وہ پریشانی کا شکار ہے کہ کون سے کھلاری وہاں آ کر ٹرائلز دیں گے اور پاکستان کرکٹ کے حوالے سے ہم بات کریں تو ماضی میں بھی ایسی غلطیاں جو ہیں شو بیٹ دومیسٹر کرکٹ کے جانب سے سامنے آتی رہی ہیں بہت دفعہ یہ ہوا کہ شیڈول جاری کیا گیا ہے ٹورنمنٹ کے میچز کا میچز کا شیڈول چینج ہوتے رہے اسی طرح میچز کے مقامات چینج ہوتے رہے وینیوز چینج ہوتے رہے تو ایک مرتبہ پھر جو کہ نیا دومیسٹر کرکٹ آ رہا ہے جس کے اوپر بھاری رقم جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ خرچ کرنے جا رہا ہے لیکن غلطیوں کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح برقرار ہے اور حیران کن طور پہ جو شیڈول ہے اس کے اوپر شعبہ دومیسٹر کرکٹ کے جو سربراہ ہیں ڈیریکٹر دومیسٹرک حارون رشید صاحب ان کے دستخط بھی موجود ہیں اور کسی نے اس چیز کو دیکھنے کی زہمت نہیں کی کہ کیا شیڈول جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے کون سیکٹی میں کہاں جا کے ٹرائلز دیں گی گو کہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ اور اس لیٹر کے بعد جو نوجوان کھلاری ہیں کوچس ہیں دی جی ارلیو اسمان معظم کی ٹیپا کے دفتر آمد ہوئی چیف انجینئر ٹیپا مظر حسین نے انتظامی ڈھانچے اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ تھی دیریکٹر ایٹمن ان فائننس محمد درفان پرچیکٹ دیریکٹر اکرار حسین بھی اس موقع پر موجود تھے جبکہ حمادر حسن توصیف احمد مبین اسخر دیپٹی ڈیریکٹر محمد اسر جنید بھٹی بھی موجود تھے دی جی ارلیو کو ٹیپا کے شروع کیے جانے وارے منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا اس موقع پر اسمان موستم کا کہنا تھا کہ عالمی مایار کے ٹرافک منجمنٹ کے لیے ٹیپا فالقدار ادا کرے دوسری جانب ڈی آئی جی آپریشنز کا پولیس ٹیشن ستو قطلہ سمیل شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا گیا جبکہ اتھانہ ستو قطلہ کا ریکارڈ عملے کی حاصلی فرنٹ ڈیسک لاک اپ اور دیگر شبوں کا جائزہ لیا گیا فرنٹ ڈیسک پر آئے شہریوں سے خدمات بارے آگاہی بھی حاصل کی گئی اور آپ کو بتائیں کہ اتھانوں میں آنے والا ہر سائل ہمارے لیے وی وی آئی پی ہے ڈی آئی جی آپریشنز کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا اشفاق خان کی اہلکاروں کو بہترین خدمات فراہم کرنے کے ہدایت بھی انہوں نے جاری کی جبکہ ڈی آئی جی آپریشنز کا وابڈا ٹاؤن ستو قطلہ اور ملحکہ علاقوں کی سیکیورٹی کا بھی انہوں نے جائزہ لیا اہلکاروں اور افسران اور اس کے ساتھ اس آروں کو بتائیں کہ مجرموں کی سر کوبی کے لیے الیٹ ہو کر کام کریں اشفاق خان کے جانب سے واضح ہدایت جاری کی گئی ہیں الہمراہ سے آپ کو خبر دیں جہاں ایشیای یونیورسٹی ملیشیا لاہور سینٹر کی فتاہ تقریب کائنکات کیا کیا انشاءاللہ ملی فیوچر جز ملیشن جز ملیشن ٹٹ 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 ٹو١ۙ ٹ ٹٹ ٹ ٹ ٹٹ ٹٹ ٹ١ٰ موسیقی زیادن میں بناء ملے وہ ۔ ی کوئی جنگی کریے ہیں جنگی کم کیایا ہے کمی اتود ہے کمی ط�ا کا کلپی حالی ہے کوئی ملے اولیے قید با سکتا ہے ملیشن ہائی کمیشنر اکرام بن محمد ابراہیم کا تقریب سے خدا جاری ہے مناظر اپنی سکنز پر آپ دیکھ رہے تھے ایک سال قبل یعنی اٹھارہ گست دوہزار اٹھارہ آمندخبات میں کامیابی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیمہن عمران خان نے وزیراعظم پاکستان کے عدے کا حلف اٹھایا ملیشن مہم کے دوران عوام کے ساتھ بہت سے وعدے بھی کیے گئے یعنی تبدیلی کا نام دیا گیا آج ایک سال گزرے کے بعد اس تبدیلی نے لاہور اور لاہوریوں پر کیا اثر ڈالا ہے آئیے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایک سال پہلے یعنی اٹھارہ آگست دوہزار اٹھارہ انتخبات میں کامیابی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے وزیراعظم پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھایا الیکشن مہم کے دوران عوام سے بہت سے وعدے دعوے باتے کی گئے یعنی تبدیلی کا نام دیا گیا آج ایک سال بعد اس تبدیلی نے لاہور پر اور لاہوریوں پر کتنا اثر ڈالا ہے آئیے دیکھتے ہیں پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو ہونے والے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وجود میں آئی لاہور کی صوبائی اسمبلی کی تیس سیٹوں میں سے نو پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی اور قومی اسمبلی کی چودہ سیٹوں میں سے تین پر پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی الیکشن سے پہلے امران خان صاحب نے جو باتیں اور جو دعوے کیے تھے آپ پہلے وہ سنیے گا اس کے بعد ہم اس سال کی صورتحال دیکھتے ہیں گزشتہ ایک سال کے دوران ڈالر پیٹرول بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے جس کے بعد مہنگائی کے شرح نو فیصد تک جا پہنچی ہے حکومت کے اپنے اداد و شمار کے مطابق لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور سنتیں شدید بہران کا شکار ہیں اس ایک سال کے دوران لاہور کو اپنے بلدیاتی اداروں اور بلدیاتی نمائندوں سے محروم ہونا پڑا اسی وجہ سے لاہور کے چھوٹے بڑے کئی تریکیاتی منصوموں پر کام رک گیا اور عوامی مسائل حل نہ ہو سکے پاکستان تحریک انصاف نے اقتدار میں آنے کے بعد بلدیاتی نمائندوں اور بلدیاتی اداروں کو غیر فعل کر دیا فنڈز روک دئیے گئے بلدیاتی ایکٹ 2013 کو ختم کر کے بلدیاتی ایکٹ 2019 لاغو کر دیا گیا جس کے مطابق ایک سال میں بلدیاتی انتخابات کروائے جانے ہیں مگر تین ماہ سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس پر کوئی خاطر خواب پیشرف نہیں ہو سکی شہر کا سب سے بڑا منصوبہ آرنس ٹرین اندرون شہر میں ٹرافک کے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے دو موری انڈر پاس اور لاہور کے نوجوانوں کی صحت مندانہ سرگرمیوں کے لیے بارہ سپورٹس کمپلیکس بنانے کے منصوبے سمیت کئی منصوبے فنڈز نہ ہونے کے باعث جہاں تو سس روی کا شکار ہے یہاں تقریباً بند ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک سال کے دوران لاہور کو ترقیاتی فنڈز سے تقریباً محروم رکھا ہے جبکہ مالی سال دو ہزار انیس بیس میں بھی لاہور کے لیے کوئی اہم منصوبہ سالانہ ترقیاتی پرگرام میں شامل نہیں کیا گیا کیامرمن یاور بٹی کے حمراہ ریحان گل سیڈی فولی ٹو اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بی ٹی آئی حکومت کی ایک سالہ ناقص کارکردگی کے خلاف قرارداد جمع کروائی گئی ہے اور یہ قرارداد لیگی ایم پی اے کمل لیاقت ایڈوکیٹ نے جمع کروائی ہے پی ٹی آئی حکومت کا ایک سالہ پالیمانی سال مکمل ہو گیا قرارداد میں یہ بات سامنے آئی ہے جبکہ ملک میں بیروزگاری بھوک مہنگائی کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے قرارداد کے مطن میں یہ بھی لکھا گیا آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی حکومت کی ایک سالہ ناقص کارکردگی کے خلاف قرارداد جمع کروائی گئی ہے قرارداد لیگی ایم پی اے کمل لیاقت ایڈوکیٹ نے جمع کرائی جبکہ پی ٹی آئی حکومت کا ایک سالہ پالیمانی سال مکمل ہو گیا ہے قرارداد کی مطن میں مزید یہ بھی لکھا تھا کہ ملک میں بیروزگاری بھوک مہنگائی کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے حج کا مقدس فریضہ سر انجام دینے کے بعد حجاج کرام کی واپسی کا عمل شروع ہو گیا ایر بھوک کی پہلی پرواز سے حاجیوں کی ڈاہور ائرپورٹ آمد ہوئی جبکہ پی آئی اے کی پہلی فلائر صبح ساڑھے ساتھ پچھے لاہور پہنچی حاجیوں نے انتظامات پر انتبینان کا اصحار کیا مزید تفسیرات آنے کے لیے دیکھتے ہیں ندیم خالد کی ائرپورٹ حج کی ادائیگی کے بعد پوسٹ حج آپریشن شروع ہو گیا نیجی ائر لائن کی پہلی پرواز دو سو ساتھ حجاج کرام کو لے کر علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچی جبکہ پی آئی اے کی پرواز سے دو سو چودہ حاجی واپس وطن پہنچے حاجیوں کے عزیزو اکارب نے ائرپورٹ پر ان کا پرتباک استقبال کیا حجاج کرام کو ائرپورٹ پہنچنے پر انتظامیہ کی جانب سے آب زمزم کا تحفہ دیا گیا پاکستان واپس پہنچنے والے حاجیوں کا کہنا تھا کہ پاکستان حاج کمیشن کی جانب سے انتظامات ٹھیک تھے پاکستان حاج اکرام دے انتظامات بہت اچھے سن اور حائدہ فریضہ اسی بڑا سرخ روح ہو کے دیکھے آئے ہیں اللہ پاک سب نو اے فریضہ انجام دے دی حمد اتفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ بہت خوش تھے اور گورنمنٹ نے بڑے وہترین اکرامات کی ہوئے تھے اس میں بسز وغیرہ ٹائم پہ آ رہی تھی اور حرم سے آنے اور لے جانے کے لیے ایک پروپر پوائنٹ پہ بسز چھوڑتی بھی تھی اور اس سے پیک بھی کرتی دیئے وہیں حق جیسے عظیم فریضہ کو ادا کرنے کے بعد ان کی خوشی بھی دیدنی تھی کیمرمن ملک جوید کے ہمراہ ندیم خالد سٹی ٹوٹی ٹو بلٹ نیو شاہ جبال چاؤن ایل کواترس میں جگہ جگہ سیورس کا پانی جمع ہے اور مین ہولز بند ہونے سے سر کے تالا بن چکی ہیں علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے سڑکوں پر کافی دنوں سے پانی جمع ہے واسطہ حکام بات نہیں سنتے اہلِ علاقہ یہ دعائی دے رہے ہیں صاف پانی کی لائن کے ساتھ گٹر کا پانی مل رہا ہے اہلِ علاقہ مزید اس حوالے سے بھی پریشان ہے تو جان لیتے ہیں شاروخ ندیم سے شاروخ ندیم علاقہ مکینوں کے مسائل حل کیوں کر نہیں ہو رہے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں نیو شاہ جمال ٹاؤن الڈی ایکوارٹرز میں جہاں گلیوں میں جگہ جگہ جو پانی ہے اس سے اہلِ علاقہ کو کافی مشکلات کا سامنا ہے جو گلیوں میں موجود گٹر ہیں وہ اُبل رہے ہیں اور یہاں جو گٹروں کا پانی ہے وہ یہاں موجود ہے جس سے لوگوں کو یہاں گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے اور علاقے میں جو تاثن ہے وہ بھی پھیل رہے ہیں ہمارے سے اہلِ علاقہ موجود ہیں ان سے بہت بات کرتے ہیں اچھا آپ بتائیں کب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے آپ لوگوں نے کوئی شکایت نہیں کرائی کیا اس کی شکایت یہ کرائی تھی ہم نے اکی ساتھ کو لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل درہ عمل نہیں ہویا ایسٹیو کو یہ نمبر دیا اس نے کہی میرے نمبر میں باہر کر لے وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا کب سے یہ مسئلہ ایسا ہوا گا ایک یہ تقریبا ابھی بارشوں میں یہ سلسلہ ہوتا ہی ہے اس سے آگے بھی یہ اکثر ہوتا رہتا ہے لیکن گندہ پانی ہر گار میں جا رہا ہے ادھر ایک نالا ہے ہمارے پیچھے ساتھ اس کے اوپر ایک ساپ پانی کا پائپ گزرتا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے وہ پانی سارا اس کے اندر متس ہو رہا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے ہم یہ اکمل کو یہی کہنا چاہیں گے کہ اس کو ٹھیک کریں جیسے بھی ہو یہ گندہ پانی بیماریاں پھیر رہے تھے پانی کی لائن کو درست درست کیا جائے جب بلکل آپ نے سنا کہ یہاں جو اہلہ علاقہ تھے ان کا کہنا تھا کہ یہاں گندہ پانی جو گھٹروں کا پانی ہے وہ گزرستہ کافی دنوں سے یہاں موجود ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو گھروں میں جو پانی ہے وہ بھی کافی گندہ پانی آ رہا ہے اور جو ان کا یہ مطالبہ تھا واسا والوں سے اور مطلقہ محکموں سے کہ یہ جو لائن ہے زیوریچ کے لائن ہے اس کو ٹھیک کر جائے جائے تاکہ جو گلی میں موجود پانی ہے وہ صاف ہو اور علاقے میں بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کی وجہ سے سابق صدر آصف علی زرداری کے کوارڈینیٹر نوی چودری کی شہید ایمور اسلم کے گھر آمد ہوئی نوی چودری نے شہید لانس نائک تیمور اسلم کے اہل خانہ سے تازیت کی جب بلکل سابق صدر آصف علی زرداری کے کوارڈینیٹر نوی چودری کی شہید ایمور اسلم کے گھر آمد ہوئی اور نوی چودری نے شہید لانس نائک تیمور اسلم کے اہل خانہ سے اس موقع پر تازیت بھی کی جس کے مناصر آپ اپنی ٹیلیویشن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں سابق صدر آپ سے زدارے کے کوارڈینیٹر نوی چوتری کی شہید تحمیر اسلام کے گھر آمد بھی ہوئی اس موقع پر ان کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں چار سامبا جی دوبارہ اٹھ گئے یہ چیزیں تو وہ مجاہدین نے اٹھا دی اور اگر انڈیا نے موقع دیا تو اس کے ڈائر لیکن اس سے کیا بڑے بڑے گا میں سمجھتا ہوں ہمیں پوری اپوزیشن آج بھی اس موقع پر پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان کے ساتھ اس اتحاد میں سب جگہ پر کٹھی ہے لیکن حکومت کو قدم تو بڑھائے حکومت اب قدم نہیں بڑھائے گی تو حلات ایسی ہی ہیں گے اگر نہ بھی ہوا تو اپوزیشن اپنا رول اتاک کرے گی اور وہ اپنی پاک فوج کو اور فوج پاکستان کو اور ابھی آپ کو بتائیں کہ دلسہ کے بعد شہر میں کرکٹ سرگرنیاں بہار نونہ شروع ہو گئی ہیں دوستانہ کرکٹ سیریز میں جنائٹڈ کنگز اور سٹریٹ وارئیرز کلپ کی ٹیمیں مدد مقابل ہیں یہ بالکل آپ کو بتائیں کہ دلسہ کے بعد اس شہر میں کرکٹ سرگرنیاں بہار ہونہ شروع ہو گئی ہیں مزید جان لیتے ہیں حافظ شہباز سے جی حافظ شہباز کہیے گا آج اس وقت موجود ہے مارل ٹاؤن سوسائٹی کلپ کرکٹ گراؤنڈ پر یہاں پر ایدل ازہ کے بعد کھیلوں کی جو سرگرنیاں ہیں خاص طور پر کرکٹ کے سرگرنیاں بھرپور انداز میں آج ان کا آغاز ہوا ہے گو کے گزشتہ روز شہر میں بارش ہوئی لیکن اس گراؤنڈ کو جو گراؤنڈ سٹاف ہیں انہوں نے آج کھیل لے کے قابل کیا اور یہاں پر آج دوستی سیریز کے سلسلے میں میچ کھلا جا رہا ہے جس میں سٹریٹ وارئیرز اور یونائٹڈ کنگز کی ٹیمیں جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں یونائٹڈ کنگز کے کپتان نے ٹاوس جیت کر سٹریٹ وارئیرز کی ٹیم کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی ہے ٹی ٹونٹی میچ ہے اس میں اور انہوں نے سولہ آورز میں اس وقت تک ایک سو چھے رنز بنائے ہیں اور ان کے چار کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں اس میچ کا مقصد نوجوان کھلاڑیوں کو آئندہ دنوں میں جو لہو شہر میں بھرپور کلپ کرکٹ کے ٹورنمنٹ شروع ہونے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک ریکٹ جو شروع ہونے جا رہی ہے اس کی لئے وام اپ کرنا تیاریاں کرنا اور اس چیز اس میں میں یہ ہے اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان ایک پوراں ملک ہے فرانسیسی سائیکلس کا دنیا کو یہ پیغام انہوں نے دیا ہے ماہ اگست کی شروع میں پاکستان آنے والے فرانسیسی سائیکلس شمالی علاقہ جات کے بعد اب لاہور پہنچ گئے جبکہ شہر کے مختلف سائیکلسٹ کلپز نے ایک غیر ملکی مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا لیبرٹی مارکٹ میں صبح صویرے مختلف کلپ سے تعلق رکھنے والے سائیکلسٹ اپنے تین سائیکلسٹ ساتھیوں کے استقبال کے لیے جمع ہوئے جن میں دو فرانسیسی اور ایک پاکستانی شہری شامل ہیں تینوں سائیکلسٹ نے ناران سے خنجراب پاس تک چھ سو کلومیٹر کا سفر سات دن میں تیع کیا اس مہم کا مقصد دنیا کو پیغام دینا تھا پاکستان ایک پور امن ملک ہے سائیکلسٹ علی عالم کا کہنا تھا کہ اس طرح کے سفر سے دنیا میں پاکستان کا اچھا امیج پیش کرنے میں مدد ملی ہے ان دونوں فرانسیسی بشندوں کو لہور بلانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں سائیکلسٹ سپورٹس کا شعور بیدار کیا جا سکے پاکستان توریزم پر موٹ کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہم پاکستان کا جس تیری شائب ہے باہر کے ملک پاکستان پور امن ملک ہے یہاں کے لوگ بہت محبت اور پیار کرنے والے ہیں انہیں پاکستان آکر بہت اچھا لگا ساتھی سائیکلیس کا کہنا تھا کہ آج کی ریلی ان غیر ملکی مہمانوں کی محنت اور پاکستان کا ایک بہتر ایمیج پیش کرنے کے لیے منقعت کی گئی ہے سائیکلیس کی ریلی ریبرٹی چوک سے شروع ہو کر حسین چوک سے ہوتی ہوئی لیبرٹی گول چکر پر اقتطام پذیر ہوئی جس میں سائیکلیس کی بڑی تعداد نے شرکت کی کیمرامین ملک جوید کے ہمراہ ندیم خالید سیڈی فارٹی ٹو